ابھی یہ ہو رہا ہے کہ سنیتی آت کانسل کے سربراہ اور سینیٹر شبلی فراس میڈیا سے گفت کو کر رہے ہیں پہلے وہ ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزر سیٹو پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصل دیا ہے آج پورے قوم کے لیے پچیس کروڑ عوام کے لیے جمہوری قوتوں کے لیے محب وطن پاکستانیوں کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہرے ایک خوشی کا دن نے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی گیارہ ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں پیسلہ دیا ہے گیارہ ججز نے یونانیمس بھی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حق دار ان سیٹوں کا الحمدللہ جو آٹھ اور پانچ کے تناسب سے جو اپیلِ الہ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی آج سپریم کورٹ نے ہونڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ بٹھانا چاہ رہے تھے وہ رواہ ہو گئی ہے ہم کمیشن کو استدعہ کرتے کمیشن سے مطالبہ کرتے فورا کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پر فورا عمل درامت کیا جائے اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیپکٹ ہم ایسی عابتے میں ایشو کرے ہم پر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پر عمل درامت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزارو سیٹے دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے اس مقام پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیپ منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بہت سٹیپ لیا تھا جس نے ان کا اوت رکا تھا ہم ان کو تیل کی اتاگ یا رائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ کیا وجہ کی کہ جسر فائزہ نے یہ پیسلہ کیوں نہیں سنایا نمبر اے نمبر دو پنجاب میں فائمک کے الیکشن دوبارہ ہوئے نہیں دیکھو وہ الیکشن دوبارہ الیکشن کرانے کا اپنی پیسٹن نہیں ہے اور خازی فائزہ نے ہی الیکشن یہ رکین میں ایسے ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جس سائبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں تو خازی فائزہ صاحب نے کچھ ہنمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جب خوصہ صاحب چیپ جسٹس نہیں تھے پاناما کا کیس سن رہے تھے تو جاز ابزل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا یہ ہوتا ہے روٹی میں دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف اس کیس پہ آدم اعتماد نہیں کیا تھا یہی مشورتہ اور یہ ہم نے چلایا تھا بے آسن طریقے سے ختم ہوا آپ نے الحمدللہ ان کا ٹو تڑ میجاریٹی جو مانگ رہے تھے اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا آپ بھی کچھ بولیں دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے پاکستان کی عوام سے آپ کو مبارک ہو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنیرہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹے ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پر بانٹے اور آئین کا حلیہ بگاڑے آئینی ترامین کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش پاش ہوئے ہیں آج آئین کی فتح ہوئی ہے یہ بہت بڑا دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے میں عوام کو خوش خبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا آٹھ فردری کو اس کو سلب کیا گیا اس ارادے کو ہم نے اب منوانا ہے اور ہم یہ جدو جہاں جاری رکھیں گے آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو پاکستان میں آئین کا بہت دارہ ہو اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو تعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو ہم کھڑے ہیں سیسا پہ لائی دیوار کی طرح ہم ہر سطح پہ مضاہمت کریں گے میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف ویمن منکی صدر کوول شازیب صاحبہ کے بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پریوریٹی لسٹے فائنل کرنے میں رات چار چار بجے تک یہ جاگتی رہی میرے سے وہ لسٹے فائنل کرتی رہی اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے ان کا بھی بڑا شکریہ آدھا کرتے آپ بھی اپنے خیالات کا کچھ گئے جی میں بسم اللہ رمانے رہی بولنے بولنے آرہی آرہی جی یہ آئی سی اے نہیں تھا یہ اپیل ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے عزید کوئی اپیل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آئی آئی پی ٹی آئی پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت کا استحصال کیا گیا عوام کے منڈیٹ کا خون کیا گیا اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا آج اس عدالت نے اس بات کا یقین دہانی کرائی اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ذات نائنصافی ہوئی عوام کے ساتھ نائنصافی ہوئی عوام ووٹر کے ساتھ نائنصافی ہوئی اور آج وہ نائنصافی دیکھیں انڈو ہوئی ہے میں شکریہ دا کرتی ہوں اپنی عدالت کا کہ انہوں نے آئین کی سپیرٹ کے مطابق جمہوریت کو مستحقم کیا ہے انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو واپس اس ایملیوں تک لے کر آئے ہیں جس کو زبردستی بار نکالا گیا تھا اب میرا اسی بڑی سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو اللیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے کیسز بنا کے زبردستی قید میں رکھا گیا ہے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ سلوک کو ڈیزارف نہیں کرتے وہاں بھی انصاف کریں عمران خان کی پٹیشنز کو فورا لگایا جائے اور فوری طور پر انصاف دیا جائے میں شکریہ دا کرتی ہوں بیرسر گوھر صاحب کا جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین ونگ کا ساتھ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اس وقت جب ہم اتنی فصائیت کا دور تھا انہوں نے یہ کیس ہماری آواز بن کے عوام کے آواز بن کے اس سپریم کورٹ کے جو کورٹ نمبر ون میں اس کو عوام کی آواز بنے نیاز اللہ نیازی صاحب کا جنہوں نے سٹولن مانڈیٹ پہ آواز اٹھائی ہمارے تمام وقلہ آئی لف اور اب بلخصوص اپنی ویمن ونگ کا جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے اور نہ انہوں نے سیٹو کی کبھی لالچ کی ہے لیکن وہ پاکستان کی نظریہ کے ساتھ کڑی ہیں وہ انصاف کے نظریہ کے ساتھ کڑی ہیں وہ انصاف کا بول بالا کرنے والے لیڈر عمران خان کے ساتھ کڑی ہیں آج اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے ہماری سپریم کورٹ نے آج ان خواتین کو جن کا حق بنتا تھا جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس پارٹی کو وہ واپس طرح عوام میں لے کر آئے ہیں میں ان کی بہت مشکور ہوں بہت شکریہ سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ اور پی ٹی آئی کے جو وہاں پر رہنمائے ہیں ان کی طرف سے نیوز ٹاک کی جاری تھی اور جس طرح سے سپریم کورٹ او پاکستان کی طرف سے سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا حکم قرار دی دیا گیا ہے تو حمایت موجود ہیں بیریسٹر یاسین آزاز صاحب سر یہ تمام در صورتحال پر آپ اپنی ڈسکشن دوبارہ سے کانٹینیو کیجئے گا اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے اب ملکی اور قانونی طور پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جیکھیں یہ اکسیریتی فیصلہ ہے ہنربل سپریم کورٹ کا اور ہنربل سپریم کورٹ کے اکسیریتی فیصلے کو ظاہرہ مانا جاتا ہے اقلیت کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا لا مالا جو انہوں نے شارٹ آڈر دیا ڈیٹیل آڈر دینے کے بعد بہت ساری لیگل کمپلیکشن کے ہنربل سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کلیر کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ آنے والا وقت بتائے گا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آزاد امیدوار جو سنی اطاعت میں چلے گے تو وہ سنی اطاعت کے آپ ممبر ہیں پاکستان پیٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں